بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عز و جللہ رحمان ہے رحیم ہے وہ آپ کو ایسا وزن نہیں دیتا جو آپ اٹھا نہیں سکتے اللہ عز و جللہ کے جو بھی حکم ہمیں ماننے ہیں اس نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے ان کے قابلیت کے حساب سے لوگ وہ ہی کریں جو وہ کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے اللہ اس کو معاف کرے گا ضروری کیا ہے کہ اچھے کام شروع کر دیں اور ان کو جاری رکھیں یہ ایک اچھی چیز ہے ایک انسان کو جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو بلکل یہ کرنے ہیں مگر ان کے بعد قرآن کی تلاوت اور اس کی تلاوت کا طریقہ اور اس کو حفظ کرنا بے شک ہر کوئی حفظ نہیں کر سکتا مگر جو کر سکتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے نہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہے اور ایک وزن ہے جتنا بھی حفظ کیا گیا ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے جو عربی نہیں ہے جو عربی زبان نہیں بولتے وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا پڑے جتنی بھی ان کی زبان تلافظ کر سکتے کچھ کہتے ہیں کہ ہماری زبان صحیح سے تلافظ نہیں کر پاتی ہم اس کو غلط پڑ رہے ہیں مگر آپ اس کی پروانہ کریں کیونکہ اللہ عز و جللہ نے اپنے فرشتیں مقرر کیے ہیں اس قام کے لئے جو کی ٹھیک کرتے ہیں ان لوگوں کا جو کی غلط پڑتے ہیں اور پھر قرآن پاک عزیم الشان وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس کی غلطیوں کو اور پھر اس کو اللہ عز و جللہ کو پیش کرتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں مگر ہم غلط پڑھ رہے ہیں تو جس سے کہ ہم غلطیاں اور گناہ نہ کریں ہمیں اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے نہیں آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ خوشکبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ کی تلاوت غلط ہی کیوں نہ ہو فرشتیں اس کو ٹھیک کریں گے اور وہ اوپر لے کر جائے جائے گا اللہ عز و جللہ کی نظروں میں وہاں پیش کیا جائے گا اللہ عز و جللہ فرشتیں ہمارے جیسے نہیں ہیں وہ تھکے نہیں ہیں اور اللہ عز و جللہ نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ تھکے نہ یہ ان کی خصوصیات ہیں اور وہ اپنے فرائد مکمل طرح سے انجام دیتے ہیں ہم انسان اس کو آدھا کریں مگر وہ اس کو مکمل طریقے سے کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ میں اس کو صحیح نہیں پڑتا میں ایک لفظ بھی صحیح سے نہیں پڑ سکتا اس سے فرق نہیں پڑتا اللہ عز و جللہ اس کو ان فرشتوں سے صحیح کرائے گا اور یہ ان فرشتوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا نہ ہی ان کے لئے کوئی مشکلات ہوگی اللہ عز و جللہ کی مخلوق انگنت ہیں وہ اتنی ساری ہیں اور اللہ کی علم کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا اللہ وہ نہ سمجھنے والی چیز ہے تو جب تک کوئی اللہ عز و جللہ کے راستے پر ہے ہر چیز اس کے تابعے ہیں فرشتے بھی اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ان غلطیوں کو صحیح کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں فرشتے جو آپ کے دائیں اور بائیں طرف ہیں جو کی آپ کے اچھے اور برے عمل لکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں وہ فوراً لکھ لیتے ہیں مگر جو آپ غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں آٹھ گھنٹے جسے کی آپ اس کو ٹھیک کر لیں وہ اس کو فوراً نہیں لکھتے ہیں گناہ کو تو یہ ایک نعمت ہے احسان ہے اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے اللہ ہمیں اس کے خوبصورت راستے سے نہ بھٹکا ہے کیونکہ جب تک آپ اللہ کے خلاف نہیں ہوتے ایک انسان بنا مشکلات کے بنا پریشانیوں کے اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے اور خوش رہ سکتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں اللہ ہمیں اس طرح کا ایمان ادا فرمائے ہم سب کے لئے وہ ہمیں ثابت قدم رکھے یہ ایک ضروری مسئلہ ہے ہمیں ہر وقت اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے جس سے ہمارا پیر نہ پچھلے اور ہم آسان اور خوبصورت راستے پر چلتے رہیں ہمیں دوسروں کے طرف دیکھ کر اس راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ جو اس راستے کو پہاڑ کی چھوٹی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے چہروں پر نور اور خوبصورتی نہیں ہوتی کوئی بھی اچھا اخلاق نہیں ہے جس سے ہم ان کی پہچان کر سکیں تو ہمیں ان کی آپ ان کے قریب جاتے ہیں اور آپ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ اپنی نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اپنی نفس کی سنتے ہیں اور ان سے کوئی اچھائی نہیں آتی تو اس لیے ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے ہمیں ان لوگوں سے جو اللہ سے دور رہے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے اور ان کے لئے افسوس کرنا چاہیے اور کچھ نہیں اللہ ہماری حفاظ سرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھیں انشاءاللہ اللہ ان لوگ کو بھی اداز اداز فرمائے انشاءاللہ زیادہ اللہ کچھ آدھ آدھ رہن بھی خوش سرمائی آدھ آدھ موسیقی